بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیر کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے اور اللہ کا شکر کہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں عطا فرپائیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے والدین کا سایہ ہمیشہ رکھیں اور جو بے لاد ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میں ہمیں ایک ساتھ شیئر کریں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری حال نہیں آنے والی ویڈیو بروقت آپ لوگوں کو نہ پہنچ سکیں تو جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں تو بھی پر آج ہم بنا رہے ہیں ٹھیکن کے پھوڑے سٹار کرتے ہیں آج کی ریسپی یہ میں نے ادھا کلو چکن لیا ہے بون لیس ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے میں نے پیسیز اس کے بنا لیے تو اس کو ایک بول میں شامل کرتے ہیں اور یہ دو کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے دہیں یہ شامل کرتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے نمک یہ شامل کرتے ہیں آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے لیے میں نے سرک پیسی ویمیرچ اور آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سرک کٹی ویمیرچ یہ شامل کرتے ہیں ایک چمچ میں نے لیا ہے سرکا یہ شامل کرتے ہیں اور ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے چار مسالہ یہ شامل کرتے ہیں اور ادھر لسن کا پیسٹ میں نے ایک چپ کھانے کا چمچ لیا ہے یہ شامل کرتے ہیں اور ادھر چمچ میں نے لیا ہے زیرہ کا پورڈر اور ادھر چمچ میں نے لیا ہے دھنیگے کا پورڈر اب یہ ڈیر چمچ جو میں نے اس کا پیسٹ پیاز کا میں نے بنا آنکے رکھا ہوا ہے یہ شامل کرتے ہیں اب ان کو مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ سارے جو مسائلے اس میں مکس ہو جائے تو آپ چاہیں تو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گی یہ چکن کو میں نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لئے اب میں نے ایک کب بیسن لیا ہے اور ایک چاہے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے وہ شامل کروں گا اور ایک چاہے کا چمچ میں نے زیرا لیا ہے اور ایک ہی چاہے کا چمچ میں نے کوٹی بھی لار میرچ لیا ہے اس میں کو مکس کر کے اس میں پانی ڈال کے تو بیسن کو گول لیتے ہیں اور پھر کوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسن کو گول لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے گی گرم ہونے کے لئے رکھا ہے تو اب اس میں یہ جو میرینیٹ کی گیا ہے چکر میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو اس کو پہلے میں آدھا ڈالوں گی دیکھ رہتی ہوں کہ بیسن اس میں پورا آ جاتا ہے کہ نہیں اگر بیسن کام ہوا تو میں آدھے کے بنا ہوں گی تو مجھے تو لگتا ہے وہ بھی ڈال دوں جیسے گی گرم ہوتا پھر ہم کوڑ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو گی میرا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ایک ایک ڈال کے بناتے جائیں گے ہاتھوں سے ڈالنا اگر چمسے ڈالیں گے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے چکن پکوڑے فرائی ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور باقی بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے تو یہ ہمارے بہت ہی مزیدار بریڈ پکوڑا یہ ہماری بہت ہی مزیدار ریسپی چکن پکوڑا کی ریسپی بن کے تیار ہے تو آپ بھی اسے رمضان میں بنائیں اور خوب بن جوای کریں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ میری چکن پکوڑا کی ریسپی آپ لوگ کیسے لگی اگر آپ بھی کوئی اپنی ریسپی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس ٹراغرام پر فولو کر کے کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں کالے کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی نظر میں آذر ہوں گے ہستے رہو مسکتہ رہو خوش رہو اللہ حافظ